اسلام علیکم پاکستان تیلیک انصاف نے نو مائی کے حوالے سے اپنا جو قائدین ہیں انہوں نے اپنا جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا ہے کہ نو مائی آج نو مائی ہے اور نو مائی کے دن پاکستان میں آج پاکستان تیلیک انصاف کی ریل یا جل سے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں اور نو مائی کے واقعات کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو نو مائی کے واقعات درما ہوئے ہیں اسے پاکستان تیلیک انصاف نے بھی کنڈیم کیا مطلقہ عمران خان نے بھی کنگیا لیکن نو مہی کے واقعات کے بعد سے پاکستان enorme کونیشن بنایا جائے جو کی تحقیقات کرے کہ نو مائی کے جو اصل محرکات ہیں یا نو مائی کے جو اصل ذمہ داران ہیں اس تک مہنچ جائے لیکن ابھی تھا حصہ کچھ ہوا نہیں ہے جو سی سی فوٹیجز تھے وہ بھی غائب کر دیئے ہیں تو کیسے نو مائی کے جو ملزمان ہیں اس تک رسائی ہوگی جب سی سی ٹی فوٹیجز غائب کر دیئے گئے جو سارے شوائیت تھے وہ مٹا دیئے گئے تو عمران خان نے آج پورا ون طریقے سے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آج نو مائی کے حوالے سے ریڈیا نکال رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں یہ ریڈیا نکالی جا رہی ہے کہ نو مائی کے واقعات کے بعد سے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو سلوک رواہ لکھا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو جس طریقے سے اٹھایا گیا اور خاص پر خواتین کے ساتھ جو سلوک رواہ لکھا گیا اس حوالے سے بھی آج پوری دنیا میں پورے پاکستان میں جلسے جلوس کیے جا رہی ہے ریلیا نکالی جا رہی ہے مقصد جلسے جلوسوں کا مقصد پاکستان تیریک انصاف کے قائد عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تیریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دیزاری یہ جہتی بھی کر رہی ہے اور رومائی کے واقعات کی مضمت بھی کر رہی ہے لوگ پلیکارڈ اٹھائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں پورے پاکستان میں جس میں کیلی نمبر 804 کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور جوڈیشل انکوائری کی بھی مانک ہی جا رہی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کمیشن تشکیل لیا جا نو مائی کے جو واقعات ہیں اس کی شاف اور صفاف تحقیقات کرائی جائیں پورے پاکستان کے اور پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ کے پیکے میں آج ہر جگہ پہ ریلیا نکالی جا رہی ہے ڈیلی اسمائیر خان میں عمیر گنڈپور کے حبائی جو زلہ ہیں وہاں پہ آج بڑا جلسہ کیا جا رہا ہے جلسے کے تمام تر انتظامات کی مقامل کل لیے گئے ہیں لوگ وہاں پہ جوڈا جا جائیں گے لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میٹے اسمائیر خان کا سب سے بڑا یہ جلسہ ہوگا اور دوسرے جو شہر ہیں کراچی لاہور اسلام آباد پیشاور اور فیصل آباد اور ملک کے جو دوسرے جو شہر ہیں وہاں پہ بھی پاکستان تلی کے انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی آج ریلیا نکال رہے ہیں اور ریلیا میں ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یوریشن کمیشن کا تشکیل ہو جائے اور پاکستان تلی کے انصاف کے قائد عمران خان جو بگنا کے لئے اس کی رہائی کا مطالبہ